اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید متی الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز ویہاڑی ایس پی ایو فورس کا جوان مرزا ماجر ڈیوٹی پر جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید مرخوم کی تدفین نوہی علاقہ نائن ڈیو بی قبرستان میں ایس پی ایو فورس کی سلامی کے بعد سپردخاق کر دیا گیا سینکڑو شہریوں سمیت پاکستان مسلم لی کاف کے اوتے داران کی شرکت اور اظہار افسوس مزید تفصیل جانتے ہیں مہمہ شموم سے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جی بالکل پاکستان مسلم لی کاف کی ذری صدر مطرمہ حافظہ کے چھوٹے بھائی ایس پی ایو فورس کے کانسٹیبل مرزا ماجد گزشتہ روز روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے جنہیں آج نوہی علاقہ تین مرلہ سکیم نو گیارہ والے قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا اس موقع پر ایس پی ایو فورس کے جوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی اس موقع پر ایس پی ایو فورس کی جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے نماز جنازے میں سیکڑو شہریوں سوید پاکستان مسلم لیگ نون کاف کے رانہ سگیر گدو ندیم شیروانی سینئر جنرلسٹ حاجی زفرولہ ندیم عباسی سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر رانہ سگیر احمد گدو نے کہا کہ دکھ کی اس گڑی میں ہم شہید مرزا ماجد کے ورسان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں شہید مرزا ماجد ہمارے علاقے کی پیچانتا